پاکستان کے ڈاک ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے آج ہی اولا ڈاک ڈاک ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر تاہیرہ اور آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح اس سرد موسم میں ڈسمبر کی سخت سردی میں ہمیں تھن تو لگ رہی ہے لیکن ہماری جلد کے ساتھ ساتھ ہماری سکیلپ یا کھوپی جو ہے وہ کیوں اس طرح سے بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتی ہے بال بھی بہت زیادہ ڈرائے اور فریزی ہو جاتے ہیں خارش ہونے لگتی ہے ڈینڈرف ہونے لگتی ہے بال آسانی سے ٹوٹنے بھی لگتے ہیں اور نہایت جو ہے وہ ڈرائنس آپ کو فیل ہوتی ہے یا خوشکی فیل ہوتی ہے تو کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے ہیٹر سے دور رہنا ہے کیونکہ یہ جو ہیٹنگ ہے نا یہ ڈرائی ہیٹنگ کیونکہ پہلے ہی بارش نہیں ہے نمی نہیں ہے اوپر سے آپ ہیٹر کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں چاہے وہ بلور ہو چاہے گیس ہیٹر ہو چاہے دوسرا ہو تو وہ آپ کی سکیلپ کو مزید ڈرائے کرتا چلا جاتا ہے آپ نے یا تو اپنے کمرے کے اندر ہیومیڈی فائر کا استعمال کرنا ہے یا پھر ہیٹر کے اوپر ایسا پتیلا رکھ لینا ہے جس کے اندر سے سٹیم نکلتی رہے تاکہ آپ کا اوورال جو انوائرمنٹ ہے وہ تھوڑا سا مویسٹ ہو اس میں نمی ہو آپ کی جلد کے لیے بھی اچھا ہو اور آپ کی سکیلپ کے لیے بھی اچھا ہو دوسرا آپ نہاتے ہوئے بہت ہی زیادہ یہ جو ہم کھولتا ہوا پانی استعمال کرتے گرم گرم پانی سام کہتے ہم گرم ہو جائے ویسے بلکل نہیں کرنا سر آپ جب دھوئے تو نیم گرم پانی سے دھوئے بلکل زیادہ گرم پانی سے نہیں دھونا کیونکہ جتنا زیادہ گرم پانی سے دھوئیں گے اتنا زیادہ بال مزید ڈرائے ہوتے جائیں گے تیسرا آپ جو شیمپو یوز کر رہے ہیں اس کو بلکل پیرابن اور سلفیٹ اور فیلیٹ فری ہونا چاہیے اس طرح کا شیمپو یوز کریں جو خود بخود کنڈیشننگ ہو کنڈیشننگ شیمپو ہمیشہ بہتر ہے شیمپو تھوڑا استعمال کرنا ہے اور بہت زیادہ فریقمنٹ بھی نہیں نہانا ہفتے میں تین ایک دفعہ سرد ہونا جو ہے وہ اب سردیوں میں کافی ہے دوسرا کیا کرنا ہے آپ نے نہایا آپ اچھا سا کنڈیشنر بھی استعمال کر سکتے ہیں کنڈیشنر بھی کر لیا اور کچھ لوگ جو ہیں وہ لیو ان کنڈیشنر ہوتا ہے کیسا کنڈیشنر ہوتا ہے جو آپ تھوڑا سا لگا کے بالوں میں چھوڑ دیتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد نہانے کے بعد جو ہم ہیر سٹائلنگ کرتے ہیں یا ہیر ڈرائنگ کرتے ہیں وہ نہیں کرنا کیونکہ اس سے مزید جو ہے وہ آپ کے بال جو ہے وہ ڈرائ ہو جائیں گے اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو ریپ کر لیں تو ایک ایسے آپ جب نہائیں ہیں نا تو آپ ایک ٹاول کو سٹیم کر کے یا اچھے گرم پانی سے اس ٹاول کو بیشک نکال لیں وہ دھوڑا سا سٹیم ہو جاتا ہے اس سے آپ اپنے ہیڈ کو جو ہے وہ ریپ کر لیں تو پورا کا پورا مویسٹر جو ہے وہ اندر رہ جائے گا اور ایک نیا سٹائل بھی بنتا ہے یوں کریں اس کو یوں ریپ کر کے یوں رکھیں اور جب کھولیں گے تو آپ کے ایک نیچرل خوبصورت سے کرل سے بھی آپ کو نظر آئیں گے اور باقی آپ اس سے اے ڈرائ ہونے دیں کیونکہ جتنا زیادہ ہم ڈائنگ اور سٹائلنگ پروڈکٹس اور وہ سب استعمال کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ کے بال جو ہے وہ ڈائمیج بھی ہوتے ہیں اور ڈرائی بھی ہوتے ہیں اسی طرح آپ نے اپنے گیلے بالوں کے اندر جو ہے وہ کنگا نہیں پھیننا بلکہ اس کو تھوڑا سا جب وہ ڈرائی ہو جائے تب اگر آپ نے پھیننا ہی ہے تو وڈن کوم جو لکڑی کی کوم ہوتی ہے وہ اور اس کے بڑے بڑے اگینٹس پیسز ہوتے ہیں تو وہ اس طرح سے آپ کو توڑیں گے بھی نہیں اوائلنگ کی جب بات آتی ہے تو ہم جو جوبہ اوائل استعمال کر سکتے ہیں ہلکا سا ٹی ٹری اوائل آپ اپنی جڑوں میں لگا سکتے ہیں تاکہ جو ڈینڈریف وغیرہ ہے وہ نہ ہو اور باقی اوائلز کے اندر آپ کا آرگن اوائل آتا ہے کوکونٹ اوائل آتا ہے اوائل کو ہیٹ اپ کیجئے اچھی طرح سسکیات میں لگائیے اور پھر ریپ اپ کر لیجئے سر کو تو مویشٹر جو ہے وہ انٹیکٹ رہے گا بہت زیادہ اچھا ایفیکٹ آتا ہے اس میں پہلا ماسک کیا ہے آپ لیجئے تھوڑا سا کیلہ اور کیلہ کے اندر ہنی ملائیے کیلے اور ہنی کو شہد کو ملا کے اچھی طرح سے لگا کے ایک شاور کے آپ پین لیجئے اور گھنٹے کے بعد آپ اپنا سر دھو لیجئے دوسرا ماسک کیا ہے دوسرا ماسک یہ ہے کہ آپ دہی لیجئے اور دہی کے اندر آلیف وائل ملائیے اس کو لگا لیجئے اور اس کو بھی آپ گھنٹے کے بعد دھو سکتے ہیں تیسرا ماسک ہے آپ ایلو ویرہ ایلو ویرہ جیل لیجئے اس کے اندر انڈا ملائیے اور ایلو ویرہ اور انڈے کا جو مکسچر ہے اس کو آپ اچھی طرح سے سر میں لگا لیجئے یوں ہی شاور کیاپ پہنیے اور پھر آپ بعد میں دھو سکتے ہیں یہ تو آپ کے ہیئر ماسک ہو گئے اور ساتھ ساتھ آپ ریگیولرلی اپنی آئلنگ کر کے اچھی سی چھٹیاں بنا کے بالوں کو کور کر لیجئے تاکہ جتنا زیادہ ہو سکے مویسٹر جو ہے وہ اندر انٹیکٹ رہے یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں جو بہت زیادہ ہرپ کرتے ہیں ڈائیٹ کے اندر آپ نے پانی بہت زیادہ پینا ہے وائٹیمن ای لینی ہے وائٹیمن بی لینا ہے تو وائٹیمن بی تو آپ کو پتہ ہی ہے دودھ انڈے وغیرہ سے مل جاتا ہے وائٹیمن ای کے لیے اومیگا 3 فاتی آسید یا فش کا استعمال کیجئے فش جتنا زیادہ کھائیں گے جتنے زیادہ سیلیڈ کے اوپر آلیو آل ڈال کے کھائیں گے وہ آپ کی اوورال سکن ہیلتھ کے لیے اور ہیر ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا وائٹیمن ای کی ایک کیپسیول بھی جو آپ انڈ میں اپنے ماس کے اندر اس کو خالی کر کے لگا سکتے ہیں یا ویسے بھی نکال کے سکیلپ کے اندر تھوڑا سا مل سکتے ہیں وائٹیمن ای تو بہت اچھا بینیفیشل ہے ہی جب آپ نہارے ہوتے ہیں تو جو آخری مگ ہے اس کے اندر تھوڑا سا آلیو آل ڈال کے پورا کا پورا اپنے اوپر ڈال دیجئے بہت ہی تھوڑا سا تاکہ آپ کا سکیلپ بھی اور آپ کی جو اوورال باڈی ہے اس کے اندر ڈرائنیس تھوڑی سی کم ہو جائے یا پھر آپ سیرمز یوز کر سکتے ہیں آرگن آئل کے بھی ملتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے سیرمز بھی ہوتے ہیں جو ڈرائنگ سے اور جو جتنی زیادہ فریز ہے اس سے آپ کو دو رکھیں گے پاکستان کے top ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے